ایک میسیج بڑی تیری سکوائرن ہو رہا ہے میسیج کیا ہے؟ ماف کر دینا زندگی میں گھتا ہو گی چل رہا ہے نا لوگ مانگ رہے نا مافی حیرت کی بات ہے جو بندہ دنیا سے مافی مانگ رہا ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ سے مافی مانگ رہا ہے اس کا بھائی اس سے گھر میں نہ رہا ہے اور یہ شوشل بیڈیا پھر چھوڑ رہا ہے ماف کر دینا کبھی دن بھی دیال ہو جس سے کبھی واقعہ نہیں پڑا اس کے آگے گھر گھر گھا ہے اور جس باپ نے تجھے لک میں لک میں کر کے گھر گا ہے جس نے تجھے نظر نظر پڑا دیا جس نے پلک پلک کری پر مریش کی اس باپ سے مافی مانگ رہے کی کیا کرو گے ایسے میسیج ڈال کر کے جس میں تم سمانے میں تو اپنی شرافت نکھاؤ اور اپنے باپ سے مافی مانگ رہے کی فرشت ہے اپنی ماں سے پہنگنے کی فرشت ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی اسے میسیج ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں ہم پسند ہو جائے یار گھنڈ نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ مافی مانگ تکبر نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ مافی مانگ رہا ہے او یار دنیا والوں سے مافی نہ مانگ پہلی سمیداری تہری ہے پہلے اپنے باپ کو دیکھ نہیں وہ تجھ سے ناراض تو رکھی ہے ماں کو دیکھ کہ اس کا دل تو تُس سے بھوٹا ہوا نہیں ہے بہن کو دیکھ کہ وہ تیری وجہ سے آسو تو نہیں بہاتی ہے بھائی کو دیکھ کہ تیری وجہ سے وہ ناراض تو نہیں ہے پہلے اس پورے پریبار کو دیکھ کہ تمہاری قوم دنیا کو تماشا کرتی ہے لیکن کبھی باپ کا خیال نہیں آتا کبھی ماں کا خیال نہیں آتا اگر کہا جائے جوان باپ کو رازی کر لے کہتا کیا کروں گولانا میرے باپ باپ نہیں کرتے ہیں ناداک تیمہ باپ کو چارا نہیں ہے باپ کے سینے میں جھتے ہیں بزا دنیاں دیکھنے میں سخت ہیں لیکن دل سے بہا نرم ہوتا ہے اگر تجھے لکھا گئے تیرا باپ تجھے مارو نگی کرے گا میری باپ لکھنے آج بلا چلا جاتا تیرا باپ پس طرق لے گا ہو آگ باپ بہت سو رہا ہو اس کے پیروں کے پر پیٹ جائے گا آغستان سے تل دے پکل کے دبانے شروع کر دے گا جب تُو پیل چھوئے گا پرے چھوئے گا باپ اٹھ کے بیٹ جائے گا جیسی اٹھے گا تجھے دیکھے گا بے گا کیا باتیں بیٹھے اتنی لات کا کھو بیٹھا ہے کہنا آہ 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 باپ ہی نے دے آیا کیا گئے تُو چھوڑنا کہتے نہ پھر آپوں میں چھاک کے دیکھنا لگتا تیری ہوتی باپ روتا نظر آئے گا غلطی تیری ہوتی آگ میں اس کے آنسی ہوں گے آگے پر کسی نے سے لگا کے کہے گا لختے جگر تُو نے آنے میں تیر کر دی ہے میں تب ترے آنے سے پہلے کجھے بات کچھ کروں تکبیر نارے تکبیر نارے سیلم مسلکِ عالی حضرت علماء علیہ السنت سلکار کی آمد دلدار کی آمد عزت کرو مواب کی یہ وہ دولت ہے اگر چلے گئے تو پھر نہیں ملیں پھر نہیں ملیں گے آج یہ ہے تو تیرا پاس ملنے کا وقت ہی آج یہ ہے تو تیرے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کل جب یہ نہیں ہوں گے یاد آئے گی تو ان سے ملنے کے لئے قبرستان جان پڑے گا آج یہ بولتے ہیں تُو نہیں بولتے ہیں کل تو بولے گا یہ نہیں بولتے ہیں ترز آئیں گے ترے کبیر کی آواز سنگی رو گئے یار میرا جوان جوانوں میرے بچوں میری بات بات آج راج بارہ بجے گھر میں آتے ہو باپ کہتا اتنی رات میں وہاں تھا تو کہتا میں تی بچہ نہیں ہوں مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو تین بجے آئے اترا باپ کے ٹوک دیتا ہے اتنی رات داگہ بنا رہا کر تو تو اکر جاتا اپنے باپ پہ قسم خدا کی یہ آواز تیرے لئے عزاب نہیں ہے یہ خدا کی رحمت ہے یہ آواز کل جب یہ آواز بند ہوگی اور تو تین بجے آئے گا کوئی تجھے ٹوکنے والا نہ لوگا کوئی روکنے والا نہ لوگا تب تیرے کان تلاش کریں گے اس آواز کو جو رات کے تین بجے آیا کرتی تھی اور تجھ سے کوئی پوچھا کرتا تھا بیٹے تنے رات تک کہا تھا ہاں صاحب یہ باپ ہوتے ہیں یہ ماں ہوتی ہیں جب دنیا تم سے بے فکر ہوتی ہے یہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں تیرے دشمن لگی ہے تُس سے حسد لگی ہے تُس سے چلتے لگی ہے تُس سے دڑتے لگی ہے تیرے بھائی کون سے سننا جب تُو رات کو تین بجے غائق ہو جاتا گے اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے یہ بستہ بست کر وٹے بدلتا رہتا گے تُو نے اس باپ کی قدر نہیں کی اس کی محبت کو نہیں پہچانا یہ تیر بجے تجھے اٹھ کروں کے جو ڈانتا گے تجھے زلیل لگی کرتا گے تل کے تُجھے بتانا چاہتا گے پیٹے میں اتنا پیار کرتا ہوں اتنا پیار کرتا ہوں کہ تُو نے تیر بجے گھر میں اٹھ کر کی گئے ابھی تب ہی نری آنکھ میں نہیں لگی ہے ہاں جوان تُو تین بجے آتا گے یہ جاگتے لہتے گے کبھی تل پہ آنکھ رکھے ماتا جب یہ تیر بجے آئے کبھی تُو نے بھی جاگتے انتظار کیا گئے کبھی تُو نے بھی ان کا انتظار کیا گئے لگی ساکر ہم راتوں میں چلا چلتے گئے لوگا پہ دکھاؤں گا کئی بار بُونے بُونے لوگ راتھی میں کتے روڈ پہ اتر آتے گئے اپنے گاری ہوم کے پوچھا بابا اتنی نات کو کیوں کھڑا گئے کہیں جانا گئے یا سوالی کا انتظار گئے وہ کہتا نہیں لی بیٹے پوچھا میں کسی کام سے کھڑا ہوں بابا پتا تو شکی کام کیا گئے تو وہ کہتا کہ میٹا کام سے گیا تھا ابھی پلٹ کے لگی آیا گئے لو شوق کو آ جاتا تھا ابھی تک لگی آیا اس لیے راہ پہ نکل کے آ گیا تاکہ پیٹنے کا جل پر جل پتا چل جائے وہ میرے بھائی نصیب والا ہے جب ترین آگے تک بھی والے موجود ہیں مقدر والا ہے جب تجھے پیار کرنے والے موجود ہیں ان کے انتقال کے بعد چاہے بھی کے بیٹا کہنے والے حضار ملیں گے پیسے دیں گے دعائیں دینے والے حضار ملیں گے لیکن یا جب پینار نالج کے آپ کو اپنے کھٹے پیجے پیائے دیں گے وہ تیرے پیار کرنے والے موجود ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی نعرے تکبیر نعرے رسالت زدگرمہ باپ کی قدرگر یہ روح تھے تو انہیں بنا بنا نعرے تکبیر مستور سے لے کر کے ادکاری تکبیر کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے کو دیکھا نہیں دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے اس لیے آپ اس کی محبت کو تب سمجھیں گے جب آپ کے آگے والاں انہوں نے آپ کی فیز بھرنے میں آپ کی کورسز کے لیے اور ٹائم ٹوٹی کر کے تمہاری کورسز اور تمہاری فیز جمع تب جا کے تمہاری چیپ تب جا کر کے لوگوں نے تمہیں صلیب اور سلام پہلی ورنہ اگر وہ بچپن میں ترہ ہاتھ چھوڑ دیتے نہ تو کوئی تجھے مو لگانے والا کلم تو بڑی بات ہے کوئی مو لگانے والا آج سوشل بیڈیا پر میسیج دالتے رہتے ہو گھر میں پورے ماباپ رہتے رہتے ہیں کیا نکی جائے کیا فائدہ ایسی معافیوں سے تو نے یاروں سے بات کرانے کے لیے ٹائی سو گریچارش کر آیا وہ باپ کو تس روپے کی طواہ نہ دلا سکا جب گھر سے نکل کے ہو تو مو ہوتا گلاب جیسا پورے ماباپ زمن سے انتے ہیں کتے جیسے شکل بنار اتنا بوجھ ہے باپ کا لہجہ جاؤ جا کر کے دیکھو جو لائے سوار تمہار مرا وہ کسی کا باپ جو ٹھیلہ ڈھوتے ہوئے مر گیا وہ بھی کسی کا باپ جسے کاری نے مزدوری کرتے روڈ پر کچھڑا وہ بھی کسی کا باپ کام سی چیز تھی جو اسے روڈ پر لے آئے صرف ایک پیٹ کی بات ہوتی تو اپنا پیٹ تو کتا بھی تاتا اولاد کے لیے یہ ہو گیا اس نے جان دے دی میں ایک ایسے شاید کو جانتا ہوں جن کے موہ پہ کینسر ہوا ہے موہ میں کینسر ہوا ہے پورا کال گھڑ گیا اولاد کے لیے باپ کے قربانی دیکھتے ہیں حضور کی ناد پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ناد پڑھتے پڑھتے خون آ جاتا تھا کپڑا لگا کے لگا کے دیکھتے ہیں کسی نے کہا اولاد کس لیے ہے تو باپ 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 وہ کہہ دیتے ہیں میں کچھ دن کا میمان ہوں میں کچھ دن کا میمان ہوں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اولاد کے لیے کچھ کر جانا یہ باپ ہے جب مرتے مرتے اولاد کے لیے کر جاتا ہے اور آج یہ اولاد ہے ماشٹر بن گیا کلیکٹر بن گیا جیب پر کلم لگ گئے باپ کو تصرفے کی دوا دلانے کا اور ہم کہیں گوز کا دامن نہیں چھولیں گے اور فلاں کا دامن نہیں چھولیں گے پکڑا کب تُو نے گوز کا دامن اس کے ہاتھ میں گئے جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن گوز کا دامن اس کے ہاتھ میں گئے جس کے ہاتھ میں ماں کا چاہم مائے کولیوں کے لیے درستی رہ گئی اور تُو یاروں کی بیٹوں میں ہزار ہزار اڑا کے آگے دوستوں سے موزی مانتے ہو کوئی دل تو کیا کوئی تمام کر دے اس دن تجھے یاد نہیں آیا وہ دن جب باپ نے دھوا کا پرچہ نکال کے دیا تھا اور تُو نے ہاتھ میں لے کے یوں مور کے پھینکے کہا تھا تمہارے گھرچے اٹھاؤئی اپنی اولاد کے تجھے وہ جھٹ کا باپ کی پھل پہ جو لگا وہ تجھے یاد نہیں آیا جب اولاد باپ سے کہتے ہیں تمہارے لیے تمام کیا اولاد کے لیے اس دن باپ بہت شک ہوتا ہے تحقیقیں چل رہی ہیں چلتے بھڑتے بھڑتے ہو رہی ہیں ہاتھ اٹیک سے موک ڈاکٹر تو یہ کہتے تھے چالیس سال سے پہلے ہاتھ اٹیک نہیں لیکن اب کون سیومر ہاتھ اٹیک نہیں پہتیس سال سال میں ہاتھ اٹیک چالیس سال سے پہلے پہلے ہاتھ اٹیک ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ تیل کھا رہے ہیں میں نے کہا پہلے خالص تیل کھاتے تھے اب تو فارچون کھانے ہیں فلٹر کھانے ہیں پھر بھی ہاتھ اٹیک کہتا چھکنائی کی وجہ سے مرا کوئی کہتا چربی کی وجہ سے مرا کوئی کہتا کولیسٹرول کی وجہ سے مرا کوئی کہتا خون گھارا پڑ گیا تھا میں کہتا ہوں یاد کر اگر کوئی اولاد والا گیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹیک سے مرا میں کہتا ہوں سوچ تو سری اسے ہاتھ اٹیک چربی کی وجہ سے نہیں آیا کوئیسٹرول کی وجہ سے نہیں آیا بل کے بجا یہ کہ جس دن لات بھٹ گھر میں آیا تھا تو نے دروازہ کھٹ رکھایا تھا باپ کی آنکھ لگ گئی تھی دروازہ کھولنے میں تیر ہو گئی تھی تو نے دروازہ کھولنے پہ اپنے باپ کو کتے کی طرح چھلکا تھا اور یہ کہا تھا تمہیں پتا نہیں اب سے دروازے پہ چھلا ہوں تمہاری عام کھولنے کی کھولی اس دن ترے باپ کے دل کو چھٹکا لگا لگا یہ چھٹکے نے پورے پتکا پانس سیکنڈ کے لیے حرم کیا تھا پھر پانس سیکنڈ کے بعد وہ کھولنے سو نے دوڑا پھر ایک جگہ خود جما رہ گیا تھا تیرے تیرے اس کی کاج بنی اور چلتے چلتے وہ دل تک آیا اس نے آکے دل کی نسکو برد کیا دل کی دھکر میں برد ہو گئی ہاں 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 اسے اولاد کھا گئی خدا کے باز پردیس ماتے ہو ماباپ کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں لکھ لو میری بات گئی لوگ کہتے ہیں حضرت جی میرے ماباپ جو ہے میرے پیسے کیسے 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 خدا کی قسم یہ تیرے پیسے کیسے نہیں پڑھتی میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ پیسے کیسے کیسے نہیں پڑھتی یہ اگر انہیں پیسہ پیارہ ہوتا نہ تو اس دن انہوں نے پیسے سے پیار دکھایا ہوتا جس دن تیرے دل کے سراغ بندہ ہوئے تھے تب دکٹر نے کہا دس لاکھ لگے گا ایک بال پا جائے گا اس نے اس دن اپنی سمین باب دائدہ ہی چائے تاکتے تیرے دل میں دل پا جائے گا اس دن ہی سے پیسے پیارہ نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں میری بیوی سے جلتے ہیں میرے ماں باب اگر یہ جلتے ہیں تو خدا کی قسم تیرے سہرے والے با جیتنے خوشی تیرے باب ہوتی ہے اتنے خوشی تیرے کسی یار 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 جلتے ہیں تو تیرا نکہ ہی نہیں کرتے ہیں یہ تیرا گلا دبا کے بار دیتے ہیں یہ جلتے ہیں ایک جوان کہنے لکھا مجھے تکلیف کیا اے ماں باب ایک جوان خود کہتا کہتا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا بات ہی ہے کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی مجھ سے لڑتا ہوں میں لڑ کے بغیر کھائے کھانا سو جاتا ہوں میری ماں دیکھتی رہتی ہے لیکن کہتا ہی درمہ کروٹے بدلتا رہتا ہوں درمہ کروٹے بدلتی رہتی ہے جب صبح اٹھ کے میں کام پر بغیر کھائے جاتا ہوں میری ماں دیکھتی ہے وہ چاہتی ہے کہ راگ راگ کے کھانا کھنا دے مجھے لیکن میری بیوی کی گھالیوں کی وجہ سے میری ماں بھی ماں پھانے میں دیکھتی ہے وہ کہتا میں کیا کروں لوگ کھل کے کیا کریں جن عورتوں کی وجہ سے تیرے ماں باپ پہشانے آنکھ رگا دو ہم سے نکال دو کہتو ہمیں عورت پیاری نگید ہے جو ماں کی سکھ کریں ہمیں عورت پیاری ہے جو ہماری ماں کی نہیں سکھ کرے گی ہمارے ماں کی بھی سکھ کریں اللہ ماں کیا ہوتی میرے حسول کی سوجہ ام الممرین حضرت خدیجہ توی جبرا رضی اللہ یہ کون ہے کائنات اسلام کا حسان ہے لیکن یہ وہ خاتون ہیں جن کا اسلام لاحسان ہے جن کو میرے حضور نے محسن ہے اسلام فرمایا میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پہ حسان ہے میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جن کی لات بھی سیریل کے آگے گزرتی جن کا تن بھی تن بھی کیا آگے گزرتا میں اس ماہ کی بات کرتا ہوں جس نے اسلام پہ حسان کیا جب حضور کے نقاو reliability تو آپ کو کپڑوں میں سونے کے پار پارے لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو آپ کے کپڑوں میں سقولہ پہ پہ لکھائیں گیا اللہ وہ خاتون جس کو ملک ہے عرب اس نے ساری قلق اسلام کیا وہ خاتون ایک دن حضور کی رضائی امی سگی امی نہیں رضائی ماں وہ ماں نہیں جس نے پیدا کیا وہ ماں جس نے دودھ بھی حضور کے گھر آگئے عمر ساٹھ سال حضرت علی ماں ساتھ زاکی آئین 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 حضرت خدیجہ کبھی ادھر سے ہاتھ بات کے کری میرے حضور نے فرمایا خدیجہ بیٹھتے کیوں نہیں یہ پوچھا حضور نے ام المومنین حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی ماں آپ کی زور سے بولیں آپ کی بیویوں سے ڈرتے میں جھوٹ مت بولو ڈرتے تو سبھی ہوں گے کیا کہتی ہیں حضرت خدیجہ حضور آپ کی آپ کی ماں آئین میں اس لیے کھڑی رہی ہوں کئی ایسا نہ ہو حضرت خلیمہ پانی کا حکم دے اور مجھے اٹھنے میں دیر رہے گا اس ڈر سے خدیجہ بیٹھی نہیں کہ حضرت خلیمہ کی مکم پہ اٹھنے میں دیر نہ ہو یہ ساس آج تو اگر ماں پیٹے کو آواز دے بیٹا اٹھ کے جائے آ جا رہے ہو اس کی تو عادت ایک ترائی یہ تو بھوک کی رہتی ہے میری بیغن میری بیٹی جس کے قدموں میں تیری جنت دینا اس کی جنت تری ساز کے قدم یہ یاد رہا ہے اس کی جنت تری ساز کے قدم تو ماں کو دکھ رہتا گئے پیٹے کی اسے ہسے ہسے اسے تками رہتا گئے پیٹے کی سندگی بیٹوں کی اگر زمین تاری ہے وہ ماں باپ کو راست کرے ایسی رات آنے والے 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 والا جس رات میں اللہ بنو قلب کی پکریوں کی تاتاتات پالوں کی مرکتار میں پھنا گھروں کے ہو مگر یاں کی ماں باپ کے نافرمانیس رات میں بھی نہیں کچھ بھی ہوتا کچھ بھی کرلو ماباب نراض ہے تو بخششتی پہلے ماباب راضی کہا اس کے بعد اللہ تم سے راض ہے اس کے بعد آراد آئے گی عبادت کی راکتہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آج راتور جاگا اس لیے کہہ رہا تاکہ میرے جاگنے کرنے ایک ہوا ہو جائے ہاں 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 ہمارے کئی سارے نوجوان گاڑی کا یوں ایکسلیٹر کینچیں گے علاقے کا کوئی قبرستان نہیں جا چکرنا مارکے کیا مطلب بیرت جگہ یہی کہ ہر کرنی ہے پوری راک یہ ایک رکات نہیں پڑی ٹنکی فل کرائی ایکسلیٹر کیجے جا رہے کیوں کہ جانا چاہیے مزرو مزار کبھی یہ بھی سوچا کیوں جانا چاہیے صرف چکر لگانے کا حکم اس لیے کہ جاؤ جاب روپو دیکھو اور اپنی موت ہی آتی اس لیے قبرستان جانا 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 قبرستان جاؤ موت ہی آتی اور پھر روہ رب کے آگے آگے مالک ہو بھی دن آگے ایک دن میں بھی منومٹی میں چھولا لوگ مجھے بھی دفنا کے نا پلٹ جائے گے اپنا بھی کوئی قبر بنید اندھیرا ہوا اگر ترے محبوب نے چہرہ میری طرف نہ کیا تو کیا بھلے گا لہد میں عشقِ روخِ شہر کھتا لے کے چلے اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے کوئی قبر کی تیاری کر یار کوئی سچا یار ہے یہ قبر کا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تیرے بغیر چورا ہی پہ دل نہیں رکھتا اس وقت چاہ اچھی نہیں رکھتی جب تک تو دستر خانتے ہیں جو کہتے تھے تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے تیرے موت آنے کی دی رہے رہے تیرے کپڑے اتارنے تیاری ہوگا جو تیرے گلے ملتے تھے نا وہ تجھے ہاتھ لگانے تیاری ہوگا ہاتھ لگانے تیرے اتارے پر کپڑوں کو چھونے سے پھریں گے جو تیرے ساتھ آتے تھے جو تیرا چھوٹا کھانے تھے تجھے گھسل کے لیے ہاتھ لانے نہیں ہوئی تلاش کیا جاتا جاتا ہے کہاں ہے جو پاسر روپے لے کے میت میں یہ لائے گا کہاں ہے ہزار روپے لے کے اس کی قبر کھو دی جائے کہاں گے وہ جو اس کے قپڑوں کو قفن میں تنبیل کریں ان کی آری جو مرنے کے بعد تیرے چھو نہیں سکتے ان کی آری جو قبر میں رب کے پلٹ نہیں سکتے تیری قبر میں جانے کی دیرے صارف تیری بریانی آنے ہاں پلٹوں کے لیے رڑ جائیں گے تیری بریانی میں بیٹھے ہوگے بھول جائیں گے کسے دھار کھائیں گے اسے دفن کیا ہے جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ سبان اللہ سبان اللہ تب حضور کا رشتہ کام آتا ہے یاری لگاؤ اسے قسم خدا کی یہ یار کہاں تک نباتے ہیں مدینے والے جب آری کرتے ہیں تو وہاں تک نباتے ہیں سبان اللہ وہاں تک نباتے ہیں حضور سے اشتنگ ہو جانے ہیں حضور سے وفا کرا کسی سے دوستی بھی ہوگی تو مصطفیٰ دشمنی بھی ہوگی تو مصطفیٰ اور یاد رکھی ہے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ اور خدا کے حوالے کر دیتے ہیں سمانہ کے حوالے ہو جایا کرتا ہے سچی بات پیسہ بہت ہے دولت بہت ہے لیکن ہم رب پرازی نہیں کر پایا جبکہ امیروں کے لئے سب سے آسان ہے اللہ غریب کا بیچارہ چلے کرے گا کئی کئی مہینے اتقاف کرے گا کم جا کے رب کی دوستی ملے گا اور امیر جن نے جلدی چاہیے تو جلدی رب کو دوست بنا سکتا ہے آپ کہیں کیسے فرمایا کہا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے سخی 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 اللہ کا دوست ہوتا ہے خدا نے تمہیں پیسہ دیا اس کی راہ میں خرج کرو اس کی رضا کے لئے پھر دیکھو رب تمہیں کتنا مہربان ہوتا ہے رب کتنا مہربان ہوتا ہے ایک بادشاہ تھا بڑا صحیح بڑا بادشاہ تھا اس نے سخاوش شروع اس کی کسرت خرچ سے اس کی سخاوش سے اس کے قریب اور وہ رب کے قریب ہوئی پھر جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو اللہ سارے پرتے ہٹا دیتا ہے پھر وہ رب کے نور سے دیکھ رہے نیک نیچے آنکھ اڈال دے تو تہت سرا سے دیکھ یوں نظر اٹھا دے تو عرشم اللہ بڑا دیکھ یہ رب کے قربت کو کرنا یہ اس کی دوستی کرنا اللہ ہوتا تو جب وہ دوست ہوا نہ ہو تو بیمار ہوتا بیماری اس نے اعلان دیا اعلان کر دیا جو میرے مرز کی دوا لائے گا میں اسے اسے پیسے دوں تو لائن جی دوں ٹھیک ہے جی لائن لگ گئی لوگوں کی پڑیاں بناتے کہتے بادشاہ تیری دوا ہے اور بادشاہ اسے پیسے دیں دیتا پورے شہر کا طریقہ ہی ہوگی چھولے چلنے لگے پتہ توڑتے پڑیاں میں لگ گئی بادشاہ تیری دوا لائے بادشاہ بھی بڑھا ہوں کیونکہ ولی بچ بڑیاں کھولتا اور پوچھتا بتا تجھ میں شفاہ ہے بڑیاں کہہ دیتی نہیں بادشاہ مجھ میں شفاہ نہیں ہے مجھ میں شفاہ نہیں ہے وہ جانتا تھا وہ بڑیاں کہہ دیتی مجھے تو فلا پیر سے توڑ کے لے میں تو کوئی دوا نہیں تھا وہ کہتا ہی سال ماری ماری دو مجھ سے پیسے دیں دو اتفاق سے اسی گاؤں میں ایک ماں تھی مگر جانتے تھے دونوں تحج تخزار بیٹا کہنے لگا ماں ماں کئی دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے مجھے بھی اجازت دیکھ پڑی یا میں بھی لے جاؤں گھر کا کچھ کرچ چل جائے میں نے کہا نہیں کرنے میں نے تجھے حلال کے حکموں سے جوان کیا حرام کاشتا حکمہ نہیں پڑنے یہی وجہ ہے پھرین رات تو اب کے آگے کھڑا حلال حکموں کی بدولت ہے جو تو سجدے کرتا ہے بیٹے نا آج حلال حرام کا رکمہ کھا کے اپنی روزی روزی بھر کرتا بیٹے نے اسرار کیا ماں پھر کب تک ایسی غریبی چھیلتے رہی ماں نے کہا اگر تجھے دواء لے کے ہی جانی ہے تو صبح تک انتظار کر ماں ماں تھی کوئی گانے سننے والی بار نہیں تھی ٹی وی کے لیے ڈانس کرنے والی بار نہیں تھی وہ ماں ایسی تھی جب دنیا سو جاتی تھی تو مسلح بھی چھتی تھی مسلح بھی چھتی تھی آج جب بیٹے نے کہا مجھے پڑیا لے جانی ہے ماں نے صبح تک اوقت ہے ماں نے مسلح تک چھایا کبھی یاسین پر رکھی گئے کبھی رحمان پر رکھی گئے کبھی سوری ملک پر رکھی گئے آدھی رات سے زیادہ سجدوں نے گزار دی نماز میں گزار دی تحجد کا وقت آ گیا جب فجر سے پہلے کا وقت آیا اب اس نے ہاتھ اٹھا دی یہ رو کے کہتی ہے جو چیز لے کے جائے اللہ بادشاہ کے حق میں اس میں شفاہ اتا فرما دینا ایک ماں نے اتنی دعا کے جب سورا کا وقت آیا ماں نے دوڑ اٹھا کے دیا دم کیا کالے بے پہ تو دوڑے کے کہی ہے تو دوڑ لے کرنے چلا جا بچے نے دوڑ کی ملپیاں اٹھائی بادشاہ کے دربار میں پہچا اللہ بادشاہ نے ترے لیے دوڑ لے کے آیا یہ تری دوڑ ہے جسی بادشاہ نے اتنا سنا بادشاہ آج اس میں ہی شفاہ نہیں بلکہ جسے ہاتھ رہا دے گا اس میں شفاہ ہو جائے گی بادشاہ سے دعا کے کانے بسرنا رجوع کر کے درب سے تیرے لیے شفاہ کی بادشاہ آج اس میں ہی شفاہ نہیں بلکہ جسے ہاتھ رہا دے گا شکریہ شکریہ نیتوں میں خلوص نہیں خلوص نہیں سنے صحیح بات یہ گئے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس وقت یہ خیال بھی نکل جاتا دماغ سے کہ خدا دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ خدا دیکھ رہا دیکھ ابھی اسم چلیے اسابق میں علاقے میں بھی اجتماعی نکاحوں کی رسم میں اس سے انکار نہیں کرتا جو اہلِ سروت لوگے میں گزارش کرتا ہوں آپ قریبوں کے نکاح میں مدد کریں لیکن تمہیں خدا کا واسطہ جو تصویرے میں اخبارات شوشل میڈیاں پہ دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے ستر دولے بیٹھائے جائے فوٹو لیا جاتا ہے اخبار میں چکایا جاتا ہے فلا حضرت کے ہاتھ سے ستر نردوں کا نکاح بیٹیاں سرخ جوڑوں میں بیٹھائی جاتی لیکن قسم خدا کی جب ان کے فوٹو لیا جاتے ہیں وہ دولہ نہیں لگتی سرخ جوڑوں میں لپٹی ہوئی لاش لاش کیوں بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں احساس سے لیا جاتا ہے کہ تُو اتنی غریب تھی کہ تیرے باپ کیا باپ کی جہیز دے دیتا ہم تیرے نکاح میں آئے یاد رک 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 ساری مخلوق اللہ میرے خاندان کو اگر کوئی دکھ دے میں برداشت نہیں کرتا کوئی اللہ کے خاندان کو دکھ دے اللہ کیسے کیسے پھر جب مار پڑتی ہے تو پھر سمحالہ نہیں جانتا ہے اس کی مار بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے اس نے بڑے تھیڑے تھیڑے سکی دے بڑے تھیڑے تھیڑے بڑے اچھے چوکے مزاد سار دے ایک جھٹکہ دیتا ہے کسی کی غربت کو دیکھ کر کے اس کی عزت کا جنازہ میں تم سے پھر کہہ کے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا کوشش کیا کر دعائیں لیے ہیں کیا کرنا ہے دعائیں لے ہیں ایک ساتھ بڑے فخر سے بتا رہے تھے جی کہنے لگے وہ ایسا ہوا حضرت ہاتھ گستی میں چل لیا میں نے کہا کیوں کہنے لگے وہ بہنوں کا بھاچ دیا میں نے اس لیے تولی سی تنگیل میں نے کہا سمجھا نہیں جا کہنے لگے جی جب ماں کا انتقال ہوا تو ہم چھوٹے تھے پانچ سال ہماری بہن نے ہمیں ماں بنا کے پاوتے کتنے سال سننا میری بات اندازے بایاں میرا بہت سوکھ لی شاید کہ اتر جائے دل میں دلی بات کہتا پانچ سال میں نے میری بہن نے مجھے ماں بنا کے پاوتے کوئی بات ہو گئی بہن سے ہن اندازے ہو گئے جب اس کی پچھے کی شادی آئی نہ تو میں اگر روتی رہی روتی رہی روتی رہی میں نے مجھموری میں پھر پچھولو میں نے شرم نہیں آئی بہن روتی رہی تب تُو نے مجبوری میں ماں میں کیا اور تُو نہیں جانتا جب بہن روتی ہے تو اللہ کا آر شکل پھر بھی کہتا مجبوری میں ماں میں ماں کیا بات دیکھ احسان کیا تُو نے اس کے حصے کی سمیر پر ساپ دیکھ رہتا ہے اس کی چائداد کو عرب کر رہتا لاکھ دو لاکھ دیکھ احسان کرتا ہے بہن پر قسم خدا کی دنیا سے ماں کی مانگ لے اگر بہن روتی ہوئی ہے تو یاد نہ تیرے ماباں پہ تُو سے راضی نہیں لیں کئی بار لوگ کہتے ہیں مجھ سے بہت 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 بھی نے کرتا تو کہا کوئی وزیفہ تو ہوگا جو اب آبا خواب میں آ جائے آممہ خواب میں آ جائے کیوں کہ جب سے انتقال ہوا ہے میں نے ماں کو دیکھ رہی دی میں کہتا ہوں یار خواب دیکھنے کی بات کرتا میں حقیقت میں دکھا دوں کہنے لگا کیسے میں نے کب بتا ہوں کتنے بھائیوں کا پانچ بہنیں کتنی ہیں سارے الگے ہیں کام اپنے اپنے جستر خان بھی اپنے اپنے کا بہنوں کا کیا مسئلہ ہے کا بہنوں کو تو سال سال بر ہوتا کبھی کبھی آتی ہے آکے چلی جاتی ہے میں نے کہا اگر دیکھنے چاہتا ہے تو بہنوں کی اور سارے بھائیوں کی دعوت کرتا سب کو ایک جستر خان بیٹھا اور پھر سب کو ایک جگہ بیٹھا کر کے ان کے چہرے دیکھے کسی بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا تو کسی بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی د Berlin جب وہ پیار سبو لے گی تو اس کے لہجے میں ماں ہوگی جب بھائی تجھے پیار سے آز دے گا اس کے لہجے میں ماں ہوگا تو مل گیا خواب میں دیکھنے کے لیے تو نے چاندیس بین کے پنوا دی تا کہ اب بھائی راضی ہو جائے نیر کن تلچنی پنوا دی گیا تاکہ اب بھائی راضی ہو جائے اور تکہ کسی نے یہ نگی بتایا جب تک بھائی ناراض ہی آپ کیسے راضی ہو سکتا گے وہ تو یہ چاہتے تھے یہ چمن حراب ہلا رکھے میرے بیٹے آپ اس میں ہزتے رکھے تم نے دیوارے خری کر دی ایک دوسرے میں تلوارے اٹھا دی مقدرے لگا دی اور دیجوں سے بھائی راضی کرنے پہ لگے ہو سنو بھائی راضی کرنا چاہتے ہو تو دیجے بھائی راضی کر لو نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت روٹے بھائی بہن منا لو ماں باپ منا لو اپنوں کو راضی کر لو یا اپنے اپنے ہوتے انہیں وقت دے کرو ان کے ساتھ زندہ رہا کر زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے انہیں یہ ساتھ دلاتے رہا کرو کہ تم زمین لے ہو انہیں نظرانی راضی کرنا انہیں خود سے دور نہ کرنا ہاں خود سے دور نہ کرنا ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں چیئرمنز بھی بیٹھے ہیں آپ کے جلسے میں جاؤ ہی نیسے پوچھ لینا بڑی دیری تم نے پائی کیا کلیجہ اتنی خوش ہوتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اور یا کوئی چیئرمن کہتا ہے جتنا کلیجہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بہن بھائیا کہ کے آواز دیتی ہے یہ جملے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی یہ رشتے بھی ہر بھی ہر کو میسر نہیں ہوتے رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی قدر کرو انہیں وقت دو جب تم ان کا خیال کرو کہ خدا کی رحمتیں تمہارے گھروں میں ڈیرہ کرو شبید شبید